اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مامتہم اللہ کی شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم وعلا یا سین والقرآن الحکم انکا لمن المرسلین علی سراط مستقیم تنسیل العسیس الرحیم لتنظر قوم ما انزعاباہم فہم غافلون یا سین حکمت والے قرآن کی قسم بے شکتوں سیدھی راہ پر ہو بھیجے گئے ہو عزت والے مہربان کا اتارہ ہوا لتنظر قوم ما انزعاباہم فہم غافلون لقد حق القول علیہ اگسرہم فہم لا یرمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فہی الى الابقان فہم مقمرون وَجْعِلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاغْشَلْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِعُونَ وَسَغَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنظَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنظِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈر آئے گئے تو وہ بے خبر ہیں بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گردنوں میں توپ کر دیئے کہ وہ تھوڑیوں تک ہیں تو یہ اوپر کو مو اٹھائے رہ گئے اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے ڈھانگ دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجتا اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کی نہیں انما تنظر من اتبع الذكر وخشل الرحمن من غیب فبشره بمغفرة واجر كریم انا نحن نحن نحنی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم وکلا شئینا حصیناه فی ایمان مبین واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء اہل مرسلون اذ ارسلنا اليہم اثنین فکزبوهما فعسثنا بثالث تم تو اس کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے اور ہم دکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرشتادے آئے جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھوٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں قادوا ما انتم الا بشر نخلنا وما انسر الرحمن من شئ لنا انتم الا تكذبون قادوا ربنا يعلم انہا اليكم لمرسلون وما علينا انہا البلاغ المبین قالوا انا تطیرن بكم لئن لم تنته لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مصدفون وَجَا مِنْ اَقْسَ الْمَدِينَةِ رُجْمِ يَسْعَا قَالَ يَا قُومِ اتَّبِعُوا الْمَرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلْهُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ وہ بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے عادی اور رحمان میں کچھ نہیں اتارا تم نرے جھوتے ہو اور وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذنبہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گے انہوں نے فرمایا تمہاری نخوست تو تمہارے ساتھ ہر کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو اور شہر کے پردے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا بولا اے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیگ نہیں مانتے اور وہ راہ پر ہے وما لي لا اعبدو الذي فطران وإليه ترجعون اتخذ من دونه آلہتا ان يردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شيئا ولا يوقظون انی ظل فی غلال مبین انی آمانت برمبکم فاسمعون قیل ادخل جنہ قال یا لید قومی علمون اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کرو جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکی بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں مقرر میں تمہارے رب پر امان لایا تو میری سنو قیل ادخل جنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لي ربی واجعله من المكرمین وما انسلنا على قومه من بعده موجود من السماء وما كنا منسلین ان كانت الا صیحة واحدة فایزا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهسرون الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرور انهم اليهم لا يرجعون وَأَيَوْا كُلُّ لَمَّا جَمِعُ الَّذِيْنَا مُحَضَرُونَ اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو کہا کسی طرح میری قوم نہیں جانتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت تھی اور مجھے عزت والوں نے کیا اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جب ہی وہ بجھ کر رہ گئے اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹا ہی کرتے ہیں کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں حلاق فرمائی کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے ہیں اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائے گئے وآیت لهم الارض المیتت احییناها با اخرجنا منها حبا فمنه یا کنون واجعلنا فيها جننات من نخیل واعناب وفجرنا فيها من العیون لیأكلوا من ثمره وما عملته ایديهم افلا يشکرون سبحانا الذي خلق الاسراج کنها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وآیت لهم الليل نسلخ منه النهار فیضا هم مظلمون وَالشَّمْ سُوْ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّنْ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِعُ الْعَسِيسِ الْعَلِيمِ اور ان کے لئے ایک نشانی مردہ سامین ہے ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے آنال نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں اور ہم نے اس میں باغ بنائے خجوروں اور انگوروں کے اور ہم نے اس میں کچھ چشمیں بہائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اُداتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر ہیں اور ان کے لئے ایک نشانی رات ہے ہم نے اس پر سے ہم اس پر سے دن کھیچ لیتے ہیں جب ہی وہ اندھیرے میں ہیں اور سورج جلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لئے یہ حکم ہے زبردست علم والے کا وَالْقَمَرَ قَدْرْنَاهُ مَنَاسِلَ حَتَّى عَادَاكَ وَإِنَّ شَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ مُقَدُونَ اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا لِلَا حِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ عَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلْ لَكُمْ تُرْحَمُونَ اور چاند کے لئے ہم نے منسل مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے خجور کی پرانی ڈال سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لیں اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے اور ان کے لئے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا اور ان کے لئے ویسے ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتی ہیں اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برکنے دنیا اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے درو تو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے اس امید پر کہ تم پر مہر ہو تو مہ پھیر لیتے ہیں وما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین ویذا قیل لهم انفقوا مما رسقكم الله قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لن يشاء الله وطعمه انطعم من لن يشاء الله وطعمه انہوں تمینا في ظلال مبین وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِن كُعُتْ مَصَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا سِيحَةً وَاحِدَةً وَتَأَخُزَهُمْ وَهَمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَقِعُونَ تَغْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے موہ ہی پھیرے لیتے ہیں اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیئے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تو تم نہیں مگر قلی گمراہی میں اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں بھسے ہوں گے تو نہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَيْضَاهُمْ مِّنَ الْأَجْدَاسِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَنْسِدُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَ مَا بَعْدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْرَّسَلُونَ يَوْمْ كَانَتْ إِلَّا صِيحَةً وَاحِدَةً فَيْضَاهُمْ جَمِيعُ لَدْيْنَا مَحَضَرُونَ فَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تُجْسَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَدُونَ اور پھنکا جائے گا سور جب ہی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دھوڑتے چلیں گے کہیں گے ہائے ہماری خرابی کسی نے ہمیں سوتے سے جگہ دیا یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ جب ہی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے گا اِنَّا صُحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْدٍ فَاكِهُونَ هُمْ بَأَزْبَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَبْدَعُونَ سَلَامًا وَقَوْلًا بِنْ رَبِّ رَحِيمٍ وَامْتَاسٌ يَوْمَ أَيْفُهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُرٌّ مُّبِينٌ وَنِعْبُدُونِي هَذَا سِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنْكُمْ جِبٍ لَهُ كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں وہ اور ان کی بیویاں سائوں میں ہیں تختوں پر تکیہ لگائے ان کے لئے اس میں میوہ ہے اور ان کے لئے ہیں اس میں جو مانگیں ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہو اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں اے اولادِ آدھا کیا میں نے تم سے اہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجھنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا تو کیا تمہیں عقل نہ تھی یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدات تھا اصلاوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يكسبون وَلَوْنَ شَاؤُ لَمَسَخْنَاهُمَ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُوا مَضِيًّا وَلَا يَرَجِعُونَ آج اسی میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا آج ہم ان کے موہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے پھر لپک کر رشتے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوجتا اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل جاتے نہ آگے بڑھ سکتے تھے نہ وہ پیچھے لڑھتے وَمَنُ عَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعَقِيلُونَ وَمَا عَلَّمْ لَاهُ الشِّعِرَ وَمَا يَنْبَغِيْلَهُ إن هو إلا ذکر وقرآن مبين لينظر من كان حی ويحق القول على الكافرين أبلم لروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیریں تو کیا سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کو شیر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن کہ اسے درائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے جو پائے ان کے لئے پیدا دی تو یہ ان کے مالک ہیں اور انہیں ان کے لئے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتی ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لئے ان میں کئی طرح کے نفع ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے محضرون فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فیذاه وخصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحیر عظام وهی رمین قل یحییہ الذی انشاها اول مرہ وہو بکل خلق علیم اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرہ لیے کہ شاید ان کی مدد ہو وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنائے جب ہی وہ سریح جھگڑالو ہے اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بلکل گل گئی تم فرماو انہیں وہ سندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَفْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنُهُ تُوْقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خُلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرْضَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُودُ كُلِّ شَيْئًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ جس نے تمہارے لیمان ہرے پیڑ میں سے آگ پیدا کی جب ہی تم اس سے سلگاتے ہو اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا کیوں نہیں اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتی اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جاؤ جاؤ وہ فوراں ہو جاتی ہے تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ